وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ زَكَاةٌ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَقُولُ هِيَ غَرَامَةٌ مَّالِيَّةٌ فَتُعْتَبَرُ بِسَائِرِ الْمُؤْنِكَ نَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ وَالصَّارَكَ الْعُشْرِ وَالْخِرَاجِ وَلَنَا أَنَّهَا عِبَادَةٌ فَلَا تَتَعَدَّا إِلَّا بِلِاخْتِيَارِ تَحْقِيقًا لِمَعْنَ الْإِبْتِلَاءِ وَلَاخْتِيَارَ لَهُمَا لِعَدَمِ الْعَقْلِ بِخِلَافِ الْخِرَاجِ لِأَنَّهُ مُؤْنَةُ الْأَرْضِ بے گزشتہ سبق کے آخر میں یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا امام کرخی اور ابو بکر جساس راضی رحمہم اللہ ان کا اختلاف ذکر ہوا تھا امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکاة کی ادائیگی فی الفور ضروری ہے جب واجب ہو جائے فوراں ادا کرنا پڑے گی اور دلیل انہوں نے یہ ذکر کی تھی کیونکہ زکاة کے بارے میں مطلق عمر آیا ہے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں آتو الزکاہ زکاة ادا کرو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ جلدی کرو یا دیر سے کرو مطلق عمر ہے کیا ہے مطلق عمر ہے اس میں کسی قسم کی قید نہیں اور مطلق عمر تقاضہ کرتا ہے کہ فی الفور مامور بیدی کو بجا لیا جائے یعنی جو حکم دیا گیا ہے فوراں اس بار عمل کیا جائے یہ کس کا مقتضا ہے مطلق عمر کا مطلق عمر اس کا تقاضہ کرتا ہے تو زکاة کے بارے میں بھی مطلق عمر آیا ہے لہٰذا یہ کسی چیز کا تقاضہ کرتا ہے فوری ادائیگی ہونی چاہیے تاخیر نہیں ہونی چاہیے جبکہ ابو بکر جساس راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکاة جو ہے واجب ہے تراحی کے طریقے پر تراحی کے ساتھ یعنی بعد میں بھی کیا کر سکتا ہے ادا کر سکتا ہے اور دلیل ان کی یہ دلیل ذکر کی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ساری عمر جو ہے وہ اس کی ادا کا وقت ہے عمر بھر میں وہ جب بھی ادا کرے گا اس زکاة کو اس کو ادا ہی کہیں گے قضا نہیں کہیں گے معلوم ہوا ساری عمر اس کی ادایگی کا وقت ہے اور جب ساری عمر اس کی ادا کا وقت ہے تو معلوم ہوا فیل فور ادایگی ضروری نہیں اور نیز اسی لیے وہ فرماتے ہیں وَلِهَادَ لَا يَزْمَنُ بِهَلَاكِنْ نصاب عبادت تفریقی کہ وہ شخص زامن نہیں ہوگا نصاب کے حلاق ہو جانے کی وجہ سے عبادت تفریقی کوتاہی کرنے کے بعد تفریق کا کیا معنی کسی چیز میں حد سے کم ہی کرنا تو کوتاہی کرنے کے بعد بھئی اس کی میں نے صورت ذکر کر دی وہ فرماتے ہیں ان کی دلیل چاہ رہی ہے کہ کہتے ہیں اسی وجہ سے اگر نصاب حلاق ہو جائے تو اس پر زمان نہیں آتا صورت یہ ایک آدمی ہے اس پر نصاب کے بقدر مال تھا اس کے پاس اور اس پر سال گزر گیا تو اس پر زکاة واجب ہو گئی لیکن اس نے سستی کی کوتاہی کی زکاة ادا نہیں کی اور کچھ مدت کے بعد اس کا وہ سارا مال حلاق ہو گیا سارا مال ختم ہو گیا تو اس سے زکاة ساقت ہو جاتی ہے فقہا کیا فرماتے ہیں اس سے زکاة ساقت ہو گئی کیونکہ اس بیچارے کا سارا مال ختم ہو گیا تو امام ابو بکر جساف راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس صورت میں اس پر زمان نہیں آ رہا وہ جو زکاة واجب ہوئی تھی اب وہ اس کے ذمہ نہیں ہے یہ بھی اسی وجہ سے کہ فل فور اس کی ادائیگی ضروری نہیں بلکہ ساری عمر میں کیا ہے اس کو ادا کر سکتا ہے اگر فل فور یعنی جیسے ہی واجب ہوئی تھی زکاة اسی وقت اس کی ادائیگی ضروری ہوتی پھر تو اس صورت میں اب جب اس کا مال حلاق ہوا ہے تو اس پر کیا آنا چاہیے زمان آنا چاہیے لیکن اس پر زمان نہیں آتا اور فقہہ کیا فرماتے ہیں اس شخص سے زکاة ساقص ہو جاتی ہے تو یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ان کے زکاة کی ادا کا وقت کیا ہے ساری عمر ہے لہٰذا یہ فل فور ادائیگی اس میں لازمی نہیں ہے ہاں بہتر تو یہی ہے کہ فوراں کیا کر دے ادائیگی کر دے لیکن تراخی کے ساتھ بھی جائز ہے تراخی کے ساتھ تو بھی واجب ہوئی ہے زکاة بھئی تراخی کے طریقے پر یہاں تک بات سمجھ میں آگئے جی تو آگئے کہتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ زَكَاةٌ اور بچے اور مجنون یعنی پاگل پر زکاة نہیں ہے خلافا لشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بچے اور مجنون بچہ اور مجنون ان کے مال پر بھی زکاة واجب ہوگی لہٰذا ان کا جو نگران ہوگا وہ ادا کرے گا اس میں سے کیا کرے گا؟ ادا کرے گا بھئی جبکہ ہمارے نزدیک بچے اور مجنون پر نہیں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکاة جو ہے ایک مالی غرامت ہے بھئی کیا ہے؟ مالی غرامت ہے تو لہٰذا اس کا یعنی غرامت کہتے ہیں بھئی یاد رکھئے غرامت دیکھئے کتاب میں سفین نہ ہو یقول امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ غرامتن مالیتن زکاة کیا ہے؟ مالی غرامت ہے غرامت کہتے ہیں زمان کو زمان تاوان جرمانہ بھئی زمان بھئی تو وہ فرماتے ہیں یہ ایک مالی زمان ہے مالی زمان ہے یعنی مال واجب ہوا ہے مالی چیز کے واجب ہونے کو غرامت کے ساتھ تعبیر کیا کہ یہ اس پر مال واجب ہوا ہے مال واجب لہٰذا اس کو باقی جو مالی بوجھ ہیں انہی پر قیاس کیا جائے گا جو باقی مالی بوجھ انسان پر پڑتے ہیں یہ بھی زکاة بھی کیا ہے ایک مالی زمان ہے تو اس کو انہی پر قیاس کیا جائے گا اور وہ مالی بوجھ تو بچے اور مجنون پر بھی واجب ہوتے ہیں ان کے مال میں سے ادا کیا جاتے ہیں لہذا زکاة بھی ان کے مال میں سے ادا کی جائے گی تو مثلاً بھئی ایک بچہ ہے اس کے والدین نے کیا کیا ہے اس کا نکاح کر دیا اور پھر مثلاً والدین کا انتقال ہوا تو اب یہ اس کی بیوی ہے اس کا نفقہ کس میں سے دیا جائے گا اس بچے کے مال میں سے دیا جائے گا بھئی کیونکہ یہ اس کی بیوی ہے تو اس کا نفقہ کس پر آئے گا بچے پر آئے گا بھئی اسی طرح اگر بچے کے پاس زمین ہے اگر وہ عشری زمین ہے تو اس میں سے عشر دیا جائے گا اگر خیراجی زمین ہے تو اس میں سے کیا عدا کیا جائے گا خیراج عدا کیا جائے گا تو وہ فرماتے ہیں دیکھو یہ جو بیوی کا نفقہ ہے یا اسی طرح عشر ہے یا اسی طرح خیراج ہے یہ سارے کیا ہیں یہ مالی بوجھ ہیں جو اس شخص پر ڈالے جاتے ہیں جس نے نکاح کیا اس پر شریعت نے کیا کیا بیوی کا خرچہ ڈال دیا کہ اس کا خرچہ رہنے سہنے کھانے پینے کا خرچہ اس شخص کے ذمہ ہوتا ہے تو جیسے یہ مالی بوجھ ہیں اسی طرح یہ زکاة بھی کیا ہے ایک مالی زمان ہے تو اس کو بھی ان پر قیاس کیا جائے گا اور وہ مالی بوجھ تو بچے پر بھی آتے تھے کس پر آتے تھے اسی طرح مجنون پر بھی آتے ہیں اس کے مال میں سے بھی وعدہ کیا جاتے ہیں تو لہذا اس زکاة کو بھی اس پر قیاس کیا جائے گا تو یہ بھی ان کے مال میں سے آدھا کی جائے گی بچے اور مجنون کے مال میں سے دلیل ان کی سمجھ میں آئی بھئی کہ دیگر مالی بوجھ جو ہیں وہ آدھا کیے جاتے ہیں وہ بچے کے مال پر لازم ہوتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے ایک مالی زمان ہے زکاة جب یہ مالی زمان ہے تو یہ انہی کی طرح ہوا اور وہ تو بچے کے اور مجنون کے مال میں سے بھی آدھا ہوتے ہیں تو بچے اور مجنون پر بھی معلوم ہوا زکاة واجب ہے ان کے مال میں سے ادا کیا جائے گا تقریر سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی ہے خلاف اللہ شافر خلاف امام شافر فَإِنَّهُ يَقُولُ هِيَ غَرَامَةٌ مَالِيَّةٌ وہ فرماتے ہیں کہ زکاة جو ہے یہ ایک مالی زمان ہے مالی تابان ہے فَتُعْتَبَرُ بِسَائِرِ الْمُؤْنِدِ اس کو قیاس کیا جائے گا باقی ان کہتے ہیں بھئی بوجھ کو باقی جو بوجھ ہیں یعنی جو مالی بوجھ ہیں ان پر اس کو قیاس کیا جائے گا کَنَّا فَقَتِسْزَوْجَاتِ جیسے بیویوں کا نفقہ ہے وَسَارَكَلْ عُشْرِ وَالْخِرَاجِ اور یہ کس کی طرح ہو گیا عشر اور یہ عشر اور خراج کی طرح ہو گیا یہ ان کی دلیل ہے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّهَا عِبَادَتٌ ہم کہتے ہیں نہیں یہ مالی زمان نہیں ہے یہ بوجھ نہیں ہے یہ عبادت ہے زکاة کیا ہے عبادت ہے اسی لئے شریعت نے بڑی آسانیاں دیں مال ہو نصاب کے بقدر ہر مال میں نہیں بلکہ کتنا مال ہو نصاب اور مال بھی کون سا ہو بڑھنے والا ہو مال نامی ہو سمجھ میں آیا سونا چاندی کرنسی یا سامان تجارت ہو گھر کے سامان میں نہیں ہے نیز اور سہولت دی کہ مال آتے فوراً نہیں زکاة آئے گی بلکہ ایک سال پورا گزرے گا تو اس میں یہ تو زکاة جو ہے یہ عبادت ہے بھئی فلا تتعدہ اللہ بالاختیار تحقیقاً لمانا لابتلائی پس یہ زکاة ادا نہیں ہوگی مگر اختیار کے ساتھ کس کے ساتھ اختیار کے ساتھ زکاة ادا کرنے والے کو اختیار بھی ہو تحقیقاً لمانا لابتلائی ثابت کرنے کے لیے ابتلا کے معنی کو ابتلا کے کہتے ہیں آزمائش آزمائش کے معنی کو ثابت کرنے کے لیے اختیار ماننا پڑے گا کیا ماننا پڑے گا اللہ تعالی نے بندوں پر عبادات لازم فرمائی ہیں اور ان عبادات کے ذریعے بندوں کی آزمائش کی گئی ہے کہ کون ان پر عمل کرتا ہے اور ان کو بجا لاتا ہے اور کون ان پر عمل نہیں کرتا کون ان پر عمل نہیں کرتا اور آزمائش تبی ہوگی جب اس شخص کو اختیار بھی ہو اگر اس بیچارے کو اختیار ہی کوئی نہیں ہے پھر آزمائش ہے آزمائش اسی میں ہے کہ اپنے اختیار سے ایک آدمی کرتا ہے یا نہیں کرتا تو اختیار کا ہونا ضروری تو آزمائش تبی ہوگی جب ان کے لیے کیا مانا جائے اختیار اور اختیار تو ان دونوں کو نہیں ہے بھئی نہ مجنون کو اختیار ہے اور ہو سکتی کیونکہ آزمائش تو کہاں ہوتی ہے جہاں دوسرے کو اختیار ہو کے دیکھیں وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے انہا عبادت ان کے زکاة عبادت ہے فلا تت اد الا بل اختیار تو یہ ادا نہیں ہوگی مگر اختیار کہونے ضروری ہے اس کے بغیر ادانی ہوگی کہتے ہیں تحقیقا لیمان لیبت اضمائش کے معنی کو ثابت کرنے کے لئے کون سا معنی ثابت ہوگا آزمائش کا معنی ثابت ہوگا تب آزمائش پائی جائے گی اس کے بغیر تو آزمائش ہے نہیں بغیر اختیار کے اور ان دونوں کا تو کوئی اختیار نہیں شریعت نے بچے اور مجنون کو اختیار نہیں دیا چنانچہ اسی لئے امام شافر حولہ کے نزدیک بچہ اگر خود اپنی زکاة ادا کرتا ہے اپنے مال کی تو وہ بھی فرماتے ادا نہیں محلوم ان کے نزدیک بچے کو اختیار نہیں وہ دے تو رہا کے لئے کیا ضروری ہے اختیار کا ہونا ضروری ہے تو اس کے لئے اختیار نہیں ہے تو وہ بھی فرماتے جو نگران ہے وہ کیا کرے گا اس کے مال میں سے ادا کرے گا وہ خود ادا نہیں کر سکتا یہ معنی ہے وَلَا اختیار لَهُمَا اور ان دونوں کا تو کوئی اختیار نہیں لَعَدَمِ لَعَقْلِ عَقْلِ عَقْل کے نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ مجنون میں تو عقل بلکل ہے ہی نہیں اور بچے میں بھی اگر وہ سمجھدار بھی ہے تو عقل پوری نہیں ہے تو ان دونوں کا کوئی اختیار نہیں ہے عقل نہ ہونے کی وجہ سے جب اختیار نہیں تو پھر ان کی آزمائش بھی نہیں اور آزمائش نہیں تو ان پر یہ زکاة بھی فرض نہیں کیونکہ زکاة عبادت ہے اور عبادت کس لیے ہے آزمائش کے طور پر ہے کہ کون ان پر عمل کرتا ہے اور کون عمل نہیں کرتا بخلاف الخراجی یہاں سے جواب دے رہے امام شاہ پھر احلالہ کے قیاس کا انہوں نے زکاة کو قیاس کیا تھا عشر اور خراج پر تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ عشر اور خراج پر آپ قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں مختلف چیزیں ہیں زکاة اور چیز ہے عشر اور خراج اور چیز ہیں زکاة عبادت ہے جب کہ خراج وہ بوجھ ہے مالی مالی بوجھ ہے چنانچہ آپ نے مسائل پڑے ہوں کہ کچھ زمین خراج ہیں کچھ عشر زمین ہیں عشر زمین جس میں پیداوار کا دسویں حصہ دینا پڑتا ہے چاہے تھوڑی ہو پیداوار چاہے زیادہ ہو کتنا حصہ دینا پڑتا ہے دسویں حصہ بشرتے کہ اس کو پانی اس زمین کو پانی خود نہ لگانا پڑتا ہو بارش وغیرہ کی وجہ سے پانی ہو جاتا ہے یا دریا ساتھ ہے خود پانی اس کے سیم وغیرہ وہاں پہنچتا ہے اور اگر پانی خود لگانا پڑتا ہے یا اس کا خرچہ وغیرہ اس پر ہوتا ہے تو پھر یاد رکھ وہاں عشر بھی نہیں ہے نصف عشر ہے آگے ابھی تفصیل بات آنے والا ہے اس کا عشر وغیرہ کا یاد رکھ یہ زمین یں دو قسم کی ہیں کچھ عشری ہیں ان میں عشر آتا ہے اور کچھ خیراجی ہیں جن میں کیا دینا پڑتا ہے خیراج دینا پڑتا ہے تو اس جہاد میں مصروف ہیں اور وہ علاقہ انہوں نے فتح کر لیا اور پھر خلیفت المسلمین جو ہے ان لوگوں سے زمین لے لے اور مسلمانوں کے حوالے کر دے مسلمانوں کو اس کا مالک بنا دے تو اب اس کے مالک چونکہ مسلمان ہیں تو ان کو عشر دینا پڑے گا پیداوار کا دسویں حصہ یا اور اگر خلیفت المسلمین یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان لوگوں سے زمینیں نہ چھینی جائیں زمینیں انہی لوگوں کے پاس رہنے دی جائیں ان کافروں کے پاس ان سے خیراج وصول پھر کیا جائے جو خاص حساب اور تناسب سے مختلف زمینوں کے اعتبار سے وصول کیا جاتا ہے تو اور پھر یہ بھی یاد رکھ کہ عشر کے اندر فرق خیراج اور عشر میں یہ ہے کہ عشر میں پیداوار ہوگی تو دسویں حصہ دیں گے پیداوار زیادہ ہے تو عشر بھی زیادہ ہوگا پیداوار کم ہے تو عشر بھی اتنا ہی کم اور پیداوار نہیں ہے تو عشر بھی نہیں ہے جبکہ خیراج کے اندر سال بھر کے اندر وہ مقدار دینا پڑے گی چاہے کوئی وہ چیز کچھ کاشت کرے یا کاشت نہ کرے وہ اس کو دینا پڑے گا اور پھر یہ بھی یاد رکھئے خیراجی زمین اگر کافر سے کوئی مسلمان خرید لیتا ہے تو بھی وہ خیراجی ہی رہے گی عوشری نہیں بنے گی اب اس کو بھی کیا دینا پڑے گا خیراج دینا پڑے گا سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح مسلمانوں کی زمین تھی عوشری زمین تھی لیکن کافر نے اس کو خرید لیا تو اب یہ کیا بن جائے گی خیراج زمین بن جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اے امام شافی رہن اللہ کا اس زکاة کو خیراج پر قیاس کرنا صحیح نہیں اس لئے کیونکہ زکاة عبادت ہے جبکہ خیراج وہ معنت ہے یعنی بوجھ ہے مالی بوجھ ہے جو اس شخص پر ڈالا گیا ہے تو لہذا وہ اس پر قیاس نہیں کر سکتے ایک عبادت ہے اور دوسرا کیا ہے بوجھ ہے لہذا دونوں مختلف چیزیں ہیں اور اسی طرح عشر پر بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا زکاة کو اس لئے کیونکہ عشر میں دونوں پہلو ہیں عشر میں اس میں بوجھ والا پہلو بھی ہے اور اس میں عبادت والا پہلو بھی ہے کون سا پہلو ہے بوجھ والا پہلو بھی ہے اور اس میں معنت والا معنت مین پر زمہ ہے اور یہ حمزہ ساکن ہے معنت اور اسی طرح معنت بھی لفظ ہے اس کو اسی طرح دونوں طرح پڑھتے ہیں دونوں لفظ آئے ہیں بھئی تو عشر میں معنت والا پہلو بھی ہے بوجھ پہلو بھی ہے بوجھ والا پہلو بائی لحاظ ہے کہ عشر کے اندر دیکھو شریعت سال کے گزرنے کی شرط نہیں لگاتی بلکہ جیسے پیداوار ہوئی فوراں کیا کرنا پڑے گا اس میں سے عشر دینا پڑے گا جبکہ زکاة میں تو کیا سہولت دی تھی شریعت نے سال گزرنے کتنا دینا پڑے گا دس ہصہ دینا پڑے گا دینا پڑے گا اور نیز عشر دین وغیرہ کی وجہ سے ساکت بھی نہیں ہوتا حالانکہ زکاة کے ابھی مسائل آگے آئیں گے زکاة دین یعنی قرض وغیرہ کی وجہ سے زکاة کیا ہو جاتی ہے ساکت ہو جاتی یہ ایک آدمی ہے اس کے پاس پندرہ لاکھ روپے ہیں لیکن اس پر قرضہ بیس لاکھ روپے ہے تو اس شخص پر زکاة نہیں سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ یہ جتنا مال ہے یہ تو کس کے اندر آ جاتا ہے قرضے کے اندر یہ اس کا آ جاتا ہے لہٰذا یوں سمجھیں گے گویا اس کے پاس مال ہے ہی نہیں تو اس پر زکاة نہیں تو لہذا روشت جو ہے اس میں دونوں پہلو ہیں معنت والا پہلو بھی ہے اور عبادت والا تو معنت والا پہلو کے سیتے بات سے ہے میں نے کیا بتلایا کہ اس میں شریعت نے سال کے گزرنے کی شرط بھی نہیں لگائی اس میں نصاب کی شرط بھی نہیں لگائی اس کے اور نیز وہ دین وغیرہ کی بجرے سے ساکت بھی نہیں ہوتا مارو وہ کون سا پہلو ہے موج والا معنت والا پہلو ہے دینا پڑے گا ہر حال کے اندر اور نیز عبادت والا پہلو بھی ہے باعتبار مصرف کے کہ یہ قصد دی جاتی ہے فقراء کو محتاج کو مسکین کو یہ عشر دیا جاتا ہے تو اس میں عبادت والا پہلو بھی ہے لیکن بوج والا معنت والا پہلو عشر کے اندر غالب ہے غالب ہے اور عبادت کا پہلو تابع ہے تو اعتبار غالب کا ہوتا ہے تابع کا نہیں تو لہذا اس پر بھی آپ قیاس نہیں کر سکتے زکاة کیا ہے عبادت ہے اور عشر میں کون سا پہلو غالب معنت والا پہلو غالب ہے تو لہذا جو پہلو غالب ہے اسی کا اعتبار کیا جاتا ہے یہ معنت ہے اور زکاة عبادت ہے تو عبادت کو معنت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا دلیل سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں بخلاف القراج لئنہ معنت الارض کیونکہ قراج جو ہے وہ زمین کا بوجھ ہے وَكَذَلِكَ الْغَالِبُ فِي الْعُشْرِ معنى المُؤْنت اور اسی طرح غالب جو ہے عشر کے اندر بھی بوجھ والا معنى ہے معنى مؤْنت عبادت والا معنى اس کے اندر تابع ہے تو لہذا اس کو زکاة کو خراج اور عشر پر قیاس نہیں کیا جا سکتا آگے فرماتے ہیں الگ مثلا ذکر کر رہے ہیں وَلَوْ اَفَاقَ فِي بَعْزِ السَّانَةِ فَهُوَ بِمَنزِلَتِ اِفَاقَتِهِ فِي بَعْزِ شَهْرِ فِي الصَّوْمِ کہتے ہیں اگر مجنون جو ہے اس کو افاقہ ہو گیا فِي بَعْزِ سَّانَةِ سال کے کچھ حصے کے اندر سال کے کچھ حصے میں اس کا جنون ختم ہو گیا وہ صحیح ہو گیا اور پھر دوبارہ اس کو جنون ہو گیا تو سال کے کچھ حصے کے اندر بھی جنون ختم ہو جائے اور اس کو افاقہ ہو جائے تو اس پر زکاة واجب ہوگی اس کے مال میں سے دی جائے گی اور یہ اسی طرح ہے جس طرح رمضان کے اندر رمضان کے اندر اگر مجنون کو کچھ دیر کے لئے افاقہ ہو گیا تو اس رمضان کے مہینے کے روزے اس پر فرض ہو جائیں گے بعد میں اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو کیا کرنا پڑے گی روزوں کی قضاء کرنا پڑے گی تو لہذا رمضان کے اندر اگر مجنون کو کچھ دیر کے لئے بھی افاقہ ہو جائے تو وہ پورا رمضان کے مہینے اس پر فرض ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر سال بھر کے اندر اگر اس کو کسی وقت افاقہ ہو گیا تو اس سال کی زکاة بھی اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی تو اس کے مال نساب کو پہنچتا ہو یہ معنی ہے وَلَوْ اَفَاقَ فِي بَعْزِ سَنَتِ اور اگر اس مجنون کو افاقہ ہو گیا کچھ سال کے کچھ حصے میں فَهُوَ بِمَنزِلَتِ افاقَتِهِ فِي بَعْزِ شَهْرِ فِي صَوْمِ تو یہ اسی درجے میں ہے جیسے کہ اس کو افاقہ ہو فِي بَعْزِ شَهْرِ مہینے کے کچھ حصے میں فِي صَوْمِ کس کے اندر روزے کے اندر وَعَنْ أَبِي يُوسفَ رحمه اللہ اَنَّهُ يُعْتَبَرُ اَكْسَرُ الْحَوْلِ اور امام ابو يوسف رحمه اللہ سے روایت ہے کہ وہ اعتبار کرتے ہیں اکثر سال کا وہ فرماتے ہیں سال کا حساب لگاؤ اگر سال کا اکثر حصہ یعنی چھ ماہ سے زائد اکثر شہ کیا ہوتا ہے نصف سے زائد تو سال کا اگر اکثر حصہ یعنی چھ ماہ سے زیادہ عرصے تک اس کو افاقہ رہا جنون نہ تھا اس دوران اور کچھ حصہ جنون رہا لیکن وہ نصف سے کم ہے تو اس صورت میں اس اکثر کا اعتبار کرتے یہ مانوان ابی یوسف رحم اللہ رحم ابی یوسف رحم اللہ سے یہ ایک روایت ہے کہ انہو یعتبر اکثر الحول کے اعتبار کیا جائے گا سال کے اکثر کا و لا فرق بین الاصلی والعارضی اور کوئی فرق نہیں اصلی جنون میں اور عارضی جنون میں یاد رکھئے جنون دو قسم پر ہے ایک جنون اصلی ہے ایک جنون عارضی جنون اصلی یہ ہے کہ وہ شخ جو بالغ ہوا تو بالغ ہوتے وقت ہی وہ جنون کی حالت میں تھا تو اس کو کیا کہیں گے جنون اصلی کہیں گے بالغ ہی کس حالت میں ہوا ہے جنون کی حالت میں ہوا ہے اس وقت بھی مجنون ہی تھا اور ایک جنون عارضی ہے کہ جب بالغ ہوا اس وقت تو جنون نہیں تھا بعد میں اس کو پیش آ گیا تو یہ کیا ہے جنون عارضی ہے عارضی تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں ولا فرق بين الاصلی والعارضی یہ کہ اصلی اور عارضی جنون میں کوئی فرق نہیں یعنی جیسے پیچھے مسئلہ ذکر ہوا سال کے اگر کچھ حصے کے اندر اگر اس کو افاقہ ہو گیا تو اس سال کی زکاة اس پر واجب ہوگی چاہے وہ جنون عارضی ہو چاہے عارضی ہو اور اسی طرح امام ابو یسر رہو اللہ جو فرماتے کہ اکثر سال کا اعتبار کیا جائے گا تو یہاں بھی اصلی اور عارضی کا کوئی فرق نہیں ہمارے نزدیک چاہے جنون اصلی ہو چاہے عارضی ہو دونوں کا ایک حکم ہے وعن ابو حنیفہ رحم اللہ اور امام عذاب حنیفہ رحم اللہ سے یہ روایت ہے کہ انہو اذا بلغ مجنونا کہ جب وہ شخص جو ہے وہ بالغ ہوا مجنونا اس حال میں کہ وہ مجنون تھا یا جنون اصلی تھا یعتبر الحال من وقت الافاقتی تو وہ فرماتے ہیں سال کا اعتبار کیا جائے گا افاق وقت سے بمنزلت صبی اذا بلغ اس بچے کے درجے میں جو بالغ ہو جب وہ بالغ ہو بئی امام حنیفہ رحملہ سے وہ فرماتے ہیں وَعَنْ اَبِ حَنِیفَتَ امام اعظام حنیفہ رحملہ سے روایت ہے تو اس سے یہ نہ سمجھنا کہ یہ ان سے روایت ہی ہے اگرچہ یہ شبہ پڑھتا ہے امام صحیح کا مذہب ہی یہ ہے امام صحیح کے نزدی جب ایک شخص جب بالک ہوا تو کس حالت میں تھا جنون کے حالت میں تھا پھر کچھ مدت کے بعد جا کر کسی وقت اس کو افاقہ ہوا جنون ختم ہوا وہ صحیح ہو گیا اور اس کے پاس مال پہلے سے ہی ہے نساب کے بقدر مال پہلے سے ہی ہے تو امام صاحب فرماتے کہ جب افاقہ ہوا اس وقت سے سال کا اعتبار کریں گے اب سال کی گویا ابتدا ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے اور پھر جب پورا سال ہو جائے گا تو پھر آئے گی زکاة ورنہ زکاة نہیں ہے وہ کیا فرماتے ہیں جنون اصلی کی صورت میں جس وقت افاقہ ہوتا ہے اس وقت سے سال کا اعتبار کیا جائے گا اس سے پہلے اگرچہ اس کے پاس نصاب کے بخدر مال تھا بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں جیسے کہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس وقت سے سال کا اعتبار شروع ہوتا سال کا اعتبار کیا جاتا ہے اس سے پہلے اگرچہ مال تھا بھی اس کے پاس لیکن اس سے پہلے وہ نبالغ تھا اس وقت کا اعتبار نہیں کریں گے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے امام صاحب سے روایت ہے کہ انہو اذا بلغ مجنون ان کے جب بالغ ہو جائے اس حال میں کہ وہ مجنون ہو وہ شخ یعتبر الحال من وقت الافاق تو اعتبار کیا جائے گا سال کا افاق جائے تو یہ بھی اسی کی طرح ہے اور مقاتب پر زکاة نہیں ہے مقاتب پر مقاتب میں نے گزشتہ سبق میں جیسے ذکر کیا غلام جسے آقا نے کیا کہہ دیا مثلا تو مجھے پانچ سال کے اندر پندرہ لاکھ روپے لیا تو آزاد ہو غلام نے اس کو قبول کر لیا تو یہ مقاتب ہے اور مقاتب جو ہے اسے آقا جبرم خدمت نہیں لے سکتا یہ جائے گا اور جا کر پیسے کمائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا تو یہ جو مقاتب ہے اب تجارت اس نے شروع کر دی مال اس کے پاس کافی سارا ہے اور خرید و فروغ کر رہا ہے لیکن چونکہ اس کی ملکیت کامل نہیں اس کی ملکیت کامل خفزہ بے شک اس کا ہے تصرف بھی کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن اس کی ملکیت کامل نہیں ہے کیونکہ اگر یہ ادا کر دے گا وہ مال پندرہ لاکھ پانچ سال میں ادا کر دے گا تو آزاد ہو جائے گا اگر آدان نہ کر سکا پھر آقد ہی ختم ہو جائے گا تو یہ پھر غلام بن جائے گا اور جو کچھ اس کے پاس ہوگا اس سارے کا مالک بھی کون بن جائے گا آقا ہی بن جائے گا تو اس کی ملکیت کامل نہیں ہے لہذا اس پر زکاة واجب نہیں ہوگی کیونکہ ملکیت کس قسم کی ہونا ضروری ہے کامل ملکیت تو کہتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى الْمُقَاتَبِ زَكَاتٌ اور مُقَاتَب پر زَكَات نہیں ہے لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكِ مِنْ كُلِّ وَجْهِن اسی کیونکہ وہ مالک نہیں ہے مِنْ كُلِّ وَجْهِن ہر اعتبار سے یعنی پورے طور پر یہ مالک نہیں ہے ہر اعتبار سے یہ مالک نہیں ہے قبضے کے اعتبار پر قبضہ اس کا ہے اس اعتبار سے تو مالک ہے لیکن تصرف کے اعتبار سے یہ پورا مالک نہیں ہے سمجھ محجد دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكِ مِنْ كُلِّ وَجْهِن اس لیے کیونکہ یہ مالک نہیں ہے مِنْ كُلِّ وَجْهِن ہر اعتبار سے یعنی پورے طور پر لِوَجُودِ الْمُنَافِي بَوَجَهِ ایک مُنَافِي چیز کے پائے جانے کے کیونکہ مالک ہونے کے منافی ایک چیز پائی جا رہی ہے وَهُوَ الرِّقُ اور وہ غلامی ہے کہ یہ غلام ہے لِهَذَا لَمْ يَكُن مِنْ اَهْلِ اَن يُعْتِقَ عَبْدَهُ لِهَذَا یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو کہ جو احل ہوں کہ وہ اپنے غلام کو آزاد کریں یہ اپنے غلام کو آزاد کرنے کے احل لوگوں میں سے نہیں ہے بھئی سمجھ میں ہے یہ اپنے غلام کو غلاموں کی تجارت تو کر رہا ہے خرید و فروخ بھی کر رہا ہے لیکن ان کو آزاد نہیں کر سکتا کرے بھی تو وہ غلام آزاد نہیں ہوتا تو یہ اپنے غلام کو آزاد نہیں کر سکتا معلوم ہوا کہ یہ پورے طور پر مال کا مالک نہیں ہے وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ يُخِیتُ بِمَالِهِ فَلَا زَكَاتَ عَلَيْهِ یہ وہ مسئلہ آگیا جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ ایک شخص پر اگر قرضہ ہے اور قرضہ ہے اور اس نے مثلا اس پر پندرہ لاکھ قرضہ ہے اور مال اس کے پاس دس لاکھ ہے پندرہ لاکھ ہے لیکن یہ مال اگرچہ نساب سے ضائد ہے لیکن کس میں چلا جاتا ہے یہ سارا قرضے ہی میں چلا جاتا ہے لہذا اس صورت میں بھی اس پر زکاة نہیں آئی تو معلوم ہوا کہ ایک شخص پر اگر قرضہ ہے اور وہ قرضہ اس کے سارے مال کا احاطہ کر لیتا ہے قرضے کے اندر وہ سارا مال آ جاتا ہے تو اس شخص پر زکاة نہیں مسئلہ سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے وَمَنْ قَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ يُحِيطُ بِمَالِهِ اور جس شخص پر ایسا دین ہے يُحِيطُ بِمَالِهِ جس نے جو احاطہ کر لیتا ہے گھیر لیتا ہے اس کے سارے مال کو فَلَا زَكَاتَ عَلَيْهِ تو اس پر زکاة نہیں ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ لِتَحَقُقِ السَّبَبِ جبکہ امام شافرہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر زکاة واجب ہوگی جس کے پاس مثلا مال کتنا ہے نصاب کے بقدر مال ہے اور اس پر قرضہ بھی ہے تو امام شافرہ اللہ فرماتے ہیں بے شک قرضہ ہو لیکن اس پر زکاة واجب ہوگی لِتَحَقُقِ السَّبَبِ سبب کے پائے جانے کی وجہ سے کیونکہ زکاة کا سبب پائے جا رہا ہے وَهُوَ مِلْكُ نِصَابِ نَامِن اور وہ کیا ہے نصاب نامی کا مالک ہونا وَهُوَ مِلْكُ نِصَابِ نَامِن وہ نامی نصاب کا مالک ہونا ہے بھر اس کے بعد مال ہے یا نہیں مال ہے اور مال بھی کس قسم کا ہے سونا چاندی کرنسی یا مال تجارت اور یہ مال نامی ہے یا مال نامی نہیں ہے یہ سب کیا ہیں مال نامی ہیں تو وہ مال نصاب نامی کا مالک ہے اور نصاب نامی کو شریعت میں سبب قرار دیا جس شخص کے بعد بھی نصاب نامی ہوگا اس پر کیا واجب ہوتی ہے زکاة لہذا اس پر بھی زکاة واجب ہوگی وَاللہ نَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُمْ مَشْغُولُنْ بِحَاجَتِهِ الْأَفْلِيَدِي کہ وہ جو نصاب نامی ہے وہ تو مشغول ہے اس کی حاجت اصلی میں وہ نصاب نامی اگر چھے اس کے بعد مال ہے لیکن وہ مال کس کے اندر مشغول ہے حاجت اصلی یعنی وہ کس چیز میں پورا ہو جاتا ہے قرضے میں ہی وہ تو پورا ہو جاتا ہے تو یہ وہ اس کی حاجت اصلی بنیادی ضرورت کے اندر ہی پورا ہو جاتا ہے اس کے اندر وہ مشغول ہے فَاتُبِرَ مَعْدُومًا تو اس کو مَعْدُوم شُمار کیا جائے گا گویا کہ ہے ہی نہیں كَلْمَا الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَچِّ وَسِيَابِ الْبِزْلَتِ وَالْمِحْنَتِ جیسے کہ وہ پانی جسے لازم کر لیا گیا بِالْعَچِ یعنی جس کو لازم کر لیا گیا پیاس کے لیے بھئی ایک آدمی ہے وہ جنگل میں سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس اچھا خاصا پانی موجود ہے اچھا خاصا پانی موجود ہے لیکن اس کو خوف ہے کہ اگر میں نے یہ پانی اس سے وضو کیا تو پھر میرے اور سواری کے پینے کے لیے پانی کہیں جنگل کے اندر ہمیں نہیں ملے گا تو اس صورت میں آپ مسئلہ پڑ چکے ہیں کہ اس شخص کے لیے تیامم کرنا جائز ہے تو آپ دیکھئے یہ پانی جس کو کس کے لیے لازم کر لیا اس نے پینے کے لیے اس کو وضو کے حق میں معدوم شمار کیا گیا یوں سمجھا گیا گویا اس کے پاس پانی ہے ہی نہیں پانی ورنہ تو تیامم کی اگر پانی کا اعتبار کریں گے پھر تو اس کو تیامم کی اجازت نہیں ہے بھئی کیونکہ تیامم کی اجازت قد ہے جب پانی نہ ملے قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں فلن تجدو ماں جب تم پانی نہ ملے بھئی تو لہذا اس پانی کو کیا شمار کیا گیا معدوم کیونکہ یہ اس کی حاجت اصلی میں مشغول ہے یہ پانی تو یہاں بھی اسی طرح اس کے پاس حضرت چاہ وہ مال ہے لیکن وہ مال کس کے اندر مشغول ہے اس کے حاجت اصلی یعنی اس کے قرضے کے اندر مشغول ہے لہذا اس کو معدوم شمار کریں گے گویا اس کے پاس مال ہے ہی نہیں اور جب مال ہے ہی نہیں تو اس پر ذکاة بھی نہیں آئے گی یہ معنی ہے کلماء المتحق بالعچی وہ پانی جسے پیاس کے لیے لازم کر لیا گیا وسیاب البزلتی والمہنتی البزلتی یہاں بھی تا پر دو نقطے ہونے چاہیے بھئی گولتا جو ہے البزلتی سیاب بزلہ کہتے ہیں کام کاج کے کپڑے بھئی کام کاج کے وقت انسان جو کپڑے عام کپڑے پہنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سیاب بزلہ اسی طرح سیاب مہنت سیاب مہنہ جو ہے یہ بھی کام کاج کے کپڑے اور اسی طرح عام استعمال کے جو کپڑے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں سیاب مہنہ کہتے ہیں سیاب مہنہ تو دونوں یہ مترادف ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی مترادف ہیں تو جیسے یہ جو عام استعمال کے اور کام کاج کے کپڑے ہیں ان کے اندر بل اتفاق زکاة نہیں ہے کیوں نہیں ہے زکاة ان کے اندر کیونکہ اس کی حاجت اصلیہ کے اندر مشغول ہیں تو ان کو یوں سمجھا جائے گا گویا ہے ہی نہیں اور جب ہیں ہی نہیں تو ان پر زکاة بھی واجب نہیں ہوگی دلیل دیکھئے دوبارہ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو مشغولن بھی حاجت ہی الاصلیتی کہ یہ اس کے پاس جو نصاب نامی ہے یہ مشغول ہے اس کی حاجت اصلی میں فعت برا معدوما تو اس کو معدوم شمار کیا جائے گا کلمہ المستحق قبل عدشی جیسے کہ وہ پانی جس کو لازم کر لیا گیا ہو پیاس کے لئے وسیاب البزلت والمہنتی اور جیسے کہ کام کاج کے اور عام استعمال کے کپڑے ہیں تو یہ بھی انہی کی طرح ہے وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِ ذَكَّ الْفَاظِلَ إِذَا بَلَغَ نِصَابَا اسی صورت میں ایک آدمی پر مثلا پندرہ لاکھ قرض ہے اور اس کے پاس مثلا اس سے کچھ زائد ہے رقم مثلا اس کے پاس بیس لاکھ ہیں کتنے ہیں پچھلے صورت میں تو قرضے کی ادائیگی کے بعد نصاب کے بقدر مال بچتا ہی نہیں تھا پندرہ لاکھ قرضہ تھا تو مثلا پندرہ لاکھ ہی اس کے پاس موجود تھے اب مال کچھ زائد ہے قرضے سے قرضہ ہے پندرہ لاکھ اور مال کتنا ہے بیس تو یہ جو زائد مال ہے اس کی زکاة اس کو دینا پڑے گی کیونکہ یہ اس کی حاجتِ اصطیہ کے اندر مشغول نہیں ہے بھئی یہی ذکر کر رہے ہیں وَإِنْكَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنْدَيْنِهِ اور اگر اس کا مال اس کے دین سے زیادہ ہوا ذَكَّلْ فَاظِلَا تو یہ زکاة دے گا زائد مال کی اِذَا بَلَغَ نِسَابًا جب یہ کس کو پہنچے نِسَاب کو یہ زائد مال نِسَاب کو پہنچتا ہو اگر پندرہ لاکھ قرضہ ہے اور مال اس کے پاس ہے پندرہ لاکھ اور چند ہزار ہیں تو یہ چند ہزار تو نِسَاب کو نہیں پہنچتے لہٰذا ان پر زکاة نہیں ہوگی لیکن اگر نِسَاب کو پہنچتا ہے پھر زکاة آئے گی یہ معنی ہے اِذَا بَلَغَ نِسَابًا جبکہ وہ زائد جو ہے وہ نِسَاب کو پہنچتا ہو لِفَرَاغِهِ عَنِ الْحَاجَتِ اس لیے کیونکہ یہ حاجت سے فارغ ہے یعنی اس سے زائد ہے بس بھی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام